دیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا وہ افراد جو آسابی کمزوری کے شکار ہو چکے ہیں یا وہ لوگ وہ نوجوان جنہوں نے بہت زیادہ ہست میتھون نادانی کی وجہ سے کر لیا ہو غلط دوستوں کی سنگت میں آنے کے بعد یہ ہست میتھون کا شکار ہو گئے اور جب انہوں نے حس سنبھالا اور جب انہوں نے معلوم ہوا کہ اب شادی کے دن قریب ہیں تو پھر یوں سمجھئے گا کہ ڈر کی وجہ سے وہ شادی کو بھی منع کرنے لگتے ہیں تو ایسے افراد جو ہست میتھون کر کے اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہیں تو یہ جو لعوک میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے یہی فائدے ہوں گے یہ اسپرم کے لیے بہت زیادہ فائدے مند رہے گا اسپرم کو گاڑا کرے گا اور ٹائمنگ کو بہت زیادہ بڑھائے گا یہ جو شادی صدا افراد ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام آئے گا یہ دونوں افراد کے لیے ہیں چاہے شادی صدا ہوں یا غیر شادی صدا سب کے لیے یہ کام کرے گا اور اس لعوک کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آسابی کمزوری دور ہوگی اور دوسری بات یہ کہ جو جسم کے اندر جو آزا کے اندر جو کمزوریاں آ جاتی ہیں وہ کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آئیے گا نشکہ کیا ہے اور اس لوگوں کو ہمیں کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو حلیلہ سیاہ لینا ہوگا پچاس گرام قابلی لینا ہوگا آپ کو پچاس گرام اور پوست بلیلہ یہ لینا ہوگا آپ کو پچاس گرام عاملہ یہ صاف کیا ہوا آپ کو لینا ہوگا پچاس گرام اور فلفل سیاہ یہ آپ کو لینا ہوگا بیس گرام اور فلفل دراز یہ آپ کو لینا ہوگی پچاس گرام زنجبیل یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہوگا اور بس باسا یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہوگا بوزی دان یہ بھی آپ کو بیس گرام لے لینا ہے اور شیطرج ہندی یہ آپ کو لینا ہوگا بیس گرام شخاکل یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہوگا اور تودری یہ آپ کو لینا ہوگا بیس گرام لینا ہے اور آپ کو لسان الاسافیر یہ آپ لی لیں بیس گرام کنجند صاف کیا ہوا یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہے خشخص یہ بھی آپ بیس گرام لی لیں موسیلی سفید یہ آپ پچاس گرام شامل کر لیں اور ان تمام چیزوں کا آپ کو اچھے طریقے سے کوٹ پیس کر کے سفوف بنا لینا ہے سمجھ رہے ہیں جب اس کا سفوف تیار ہو جائے تو پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ روغن بادام لینا ہوگا پھر دو سو گرام سمجھے پھر اس روغن بادام میں اس سفوف کو چرب کرنا ہے سمجھ رہے ہیں چرب کرنا ہے اور بعد میں اس وزن کے مطابق تین گناہ شہد میں اس کو مکس کر دینا ہے تین گناہ شہد میں اس کو حل کر لینا ہے نہیں ملا لینا ہے ملا لیں گے تو یہ آپ کا لعوق قوت باہ تیار ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اور یہ بڑا شاندار ہوگا وہ کھانے میں بھی بڑا لذیذ ہوگا لیکن اس کے جو طاقت ہے اس کی جو قوت ہے بے پناہ ہے سمجھ رہے ہیں چاہے عمر آپ کی پچیس کی ہو اگر آپ کے شادی ہو چکی ہے تو چاہے تیس کی ہو یا پچاس کی اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ آپ کو خود ہی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا اللہ نے ان جڑے بوڑیوں کے اندر بہت زیادہ طاقت رکھی ہے جس سے اس لعوق کو تیار کیا گیا ہے سمجھ رہے ہیں تو اب اس کے کھانے کا طریقہ اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے صبح نیہارمو نیم گرم دودھ کے ساتھ میں ایک چمچ لینا ہوگا سمجھ رہے ہیں دن میں ایک بار نیم گرم دودھ کے ساتھ دن میں ایک بار یہ لینا ہوگا ایک مہینے کا استعمال اس کا کافی اور شافی ہے سمجھ رہے ہیں ایک مہینے تک اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس پرم کاؤنٹو بھی آپ کے بڑھیں گے منی گاڑی ہوگی اور ظاہر سے بات ہے جب اس پرم گاڑے ہوتے ہیں تو ٹائمنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھتی ہے اور جو صحابی کمزوری ہوتی ہے وہ کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور امساق کے لیے بہت زیادہ یہ پاورفل ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ لعوک ہے لعوک کے نام سے مشہور ہے آپ ایک بار آپ نے ماجون تو بہت کھائے ہوں گے لیکن ایک بار لعوک بھی آپ کھا کے دیکھیں گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ پھر آپ کو اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور اس کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ ایک بار آپ کھائیں گے تو بہت یوں سمجھئے گا کہ اس لعوک کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کھایا تھا اور میری بوڈی کے اندر کچھ طاقت آ گئی ہے اگر آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یا آپ کے آس پاس میں کوئی اچھے قابل اور ماہر حکیم ملیں تو ان سے بھی ہمارے اس نسکے کو بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ سے بنانے میں کوئی غلطی نہ ہو سمجھ رہے ہیں اور اگر کوئی حکیم صاحب بھی آپ کو نہ ملیں تو پھر یہ بنا بنایا لعوک ہمارے پاس سے اگر چاہیں تو ہمارے پاس سے بھی اس کو منگوا سکتے ہیں ہمارے پاس سے بھی اس کو لے سکتے ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اللہ پاک اس سے شفاء کاملہ عطا فرمائے